اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی میں اپنے کے ساتھ شیئر کیا تھا وہاں میں نے گرین مسالہ کڑائی بنائی تھی تو بس پیر یہ مٹی کی ہانڈی میری تھوڑی سی غفلت کی وئے ایسے گر گئی کہ یہاں میں پتیلی رکھ رہی تھی نیچے کی کیبنٹ میں تو بس پیر میں نے مٹی کی ہانڈی ہٹائی نہیں اور وہ بیچارے گر کر نہ ٹوڑ گئی تو اب یہ جو نیچے کی کیبنٹ ہے اس میں کوئی اتنی بڑا اتنا زیادہ اس پیسے ہے کہ یہاں پہ ہی جو اتنا بڑا پائیس کے جی کا پتیلہ ہے نا آرام سے آجاتا ہے بس جی ہاں پر میں نے جو ہے اپنے پتیلہ شیٹیلی جو میں نے واش کیے تھے وہ سب جو ہے جگہ پر بلیز کر کر رکھ دیئے ہیں اور اس طرح سے کافی سپیس ہے نیچے جو ہے کیبنٹ کے اندر کے میرے سارے جو ہے کھوکل کے وغارہ جو برطن وغارہ نا وہ سب میں اس طرح میں جو ہے اس طرح سے جو ہے سیٹ کر کر رکھ دیتی ہوں اور بس جی سب کچھ سمیٹ گیا تھا اور اب نا یہاں پر ابولہ حسن کے نیے بن رہی ہے چاوال والی تو یہاں میں نے ایک کپ دودھ دیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون بھر کر میں نے یہاں پر تقریبا جو ہے پیسے ہوئے چاوال شامل کر رہے ہیں تو اور یہاں پر جو ہے ون ٹیبل سپون کے قریبی میں چینی شامل کروں گی اور میکس کروں گی اور پکا کر ڈھک کر لوگ لیم بے پکانے کی نیے رکھ دونی لیجئے بھائی ہو جائے گی ابول حسن کی کوئی کنفائرس والی کی تیار اور زندگی ہو گئی ہے آسان اسران سے جو میں ابول حسن کی فوڈ کی پرپریشن کر کر رکھ لی ہے تو بس پھر اب یہاں پر سمپل والا مڈر پلاو بن رہا ہے کیونکہ یہ بسکل یہ جو ولوگ ہے نا یہ ہے فرائیڈے کا فرائیڈے مورننگ کا ولوگ میں نے آپ لوگ کے ساتھ کل کی ویڈیو میں میں نے شیئر کر دیا تھا مورننگ ولوگ اور اس میں ہم نے مزید دار سے پیزا کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں بہت ہی سمپل بہت ایزی اور ککن فاسٹ والی ریسپی ہے پیزا کی تو بچوں کی سکول میں تھی پارٹی اور بچوں کے لئے جانا تھا پیزا تو بس پھر میں نے تمام تیاریاں جو ہے نا رات کو کر کر رگ دی تھی اور صبح بھائی کوئی اتنا جو ہے آسان ہو گیا تھا نا پیزا بنانا بس جی ہاں پر سمپل والا مٹر پلاو بن رہا ہے آئل گرم کر رہا ہے اس میں پیاز شامل کریں پیاز براؤن ہو گئی تو اس میں آلو مٹر شامل کریں آلو مٹر شامل کرنے کے بعد یہاں پر ادھا گلہسن کا پیٹ شامل کر رہا ہے اور اچھے اسے مکس کریں گے پکائیں گے اسے بنائی کر لیں گے اور اس میں سمپل کٹی ملچے نمک اور ڈیمائٹر اور ہری میٹر شامل کریں گے اور بہت ہی کوئی کن فاسٹ والا مٹر پلاو ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ چکنی سیلیٹ وغیرہ جو ہے رائتہ بن جائے گا کیونکہ فرائیڈے کا آپ کو پتہ ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر کٹی مرچے نمک اور پیسا گرہ مسالہ شامل کیا ہے پھول بادیاں شامل کیا ہے میں نے اس میں ایک اور ایک بے لیف شامل کیا ہے اور ٹیمائٹر اور ہری میرچے شامل کیا ہے اور تمام مسالے شامل کرنے کے بعد اچھے سے میں بھنائی کروں گی پانی شامل کروں گی اور پھر اس میں چامل شامل کر دوں گی تو ہاں کیا کہ رہی تھی میں آپ کو فرائیڈے کی روٹین تو ویسے ہی اتنی زیادہ ٹاکھ ہوتی ہے تو بس پھر میں کوئی کین فاسٹ والا ہی لنچ بنا لیتی ہوں اور بس پھر ان کے بابا جو ہے دہی لے کر آ جائیں گے تو دہی کا رائتہ بن جائے گا اور جو ہے فرائیڈے کو یہ ہوتا ہے کہ حضبن جب جاتے نماز پڑھنا تو واپسی پہ دہی لازمی لیتے ہوئے آتے ہیں تو بس پھر دہی بچے ویسے بھی کھا لیتے ہیں چینی کے ساتھ یا پھر جو ہے رائتہ وغارہ بھی بن جاتا ہے رائیس کے ساتھ تو بس پھر کچھ پیجلے دنوں کچھ تبیت سائی نہیں تھی تو پھر رائیس وغارہ جو ہے رائیس بنائی نیتے گھر میں تو بس پھر اب یہاں پر جو ہے نا بس سمپل میں نے چامل شامل کریں پانی شامل کریں اور پکنے کیلئے رکھ دیا اور یہاں جو ہے نا ابول حسن کی مزے دار سی دیکھیں بھائی چامل والے کھیے بھی ہو گئی ہے تیار ریڈی ہو گئی ہے اور ابول حسن کی جو ہے فوڈ کی پریپریشن میں نے کر کر رکھ لیا نا دلیے کی دال کی اور کھچڑی کی اور یہ جو ہے کیا بولتے ہیں کھیر کی تو بڑا ہی آسان ہوتا ہے یہ فٹا فٹ سے جو ہے نا فوڈ وغیرہ کی اور باس پر ہم یہاں پر جو ہے نا بولتے ہیں کو پھر میں نے کھانا بنا کے لیا دیتا دوڑا جو ہے ریسٹ کر لیا تھا اور اب یہاں پر شام کی کوکنگ کا ٹائم ہو گیا اور شام کو جو ہے نا دینر میں بن رہے ہیں مزیدار سے نا ٹنڈے گوش یہ جو ہے پنجابی ٹنڈے ہیں گیا ٹنڈے بھی انہیں کہتے ہیں تو بڑے زبردست سے جو ہے نا یہ بہت ہی زبردست ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور بہت ہی جلدی جو ہے نا یہ جو ہے ایک جو ہے بھاپے نا ایک سٹین میں یہ پک جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو ہے نا بہت ہی زبردست ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے بس جی میں نے جو ہے ابھی ریسنٹلی نا ابول حسن کی برڈے کا بلوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو اس میں جو میں نے جو بھی جو ہے کھانا وغیرہ بنایا تھا تو اس کی کمپلیٹ میں نے ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی تو کافی میری پہنیں کہہ رہی تھی کہ آپ جو ہے کھانے کی جو ہے کمپلیٹ ویڈیو شیئر کریں تو آپ اس ویڈیو میں جتنے بھی لیڈیس ہیں نا چارز سے زیادہ جو ہے آج کے ولوگ میں جو ہے میسج کریں گے نا تو پھر میں آج کے ولوگ کے بعد جو ہے نا پھر آپ لوگ کے ساتھ جو ریسپی ضرور شیئر کریں جس میں میں نے 5kg کی بیانی بنای تھی اور جو ہے 15kg کا تیار حلیم میں نے تیار کیا تھا جو وہ 15kg کا تھا اور 3kg کی میں نے مکھنی ہانڈی بنائی تھی تو اگر آپ زیادہ کومنٹ کریں تو اس ویڈیو میں میں اگلے نیکس ولوگ میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں جو ہے کمپلیٹ ریسپی اور یہاں پر جو ہے نا گوش میں نے جو ہے چڑھا دیا تھا سمپل ریگولر کے مسالے شامل کر کے پیاس ٹیماتر اور اوائل وغیرہ سب چیزیں شامل کر کر میں نے ایک سا گوش چڑھا دیا تھا یہاں پر گوش کی بنائی ہو گئی تھی اس میں ٹنڈے شامل کر دیا اور ٹنڈے شامل کرنے کے بات اسے میں نے پانچ منٹ کے دم پر ڈھکا رکھ دیا تھا اور دیکھیں پانچ منٹ کے بعد ٹنڈے سوفٹ ہو گئے مسالے اچھے پک گئے ہیں تو اب اس اس ٹیسٹ میں میں اس میں پسا گرم مسالہ شامل کروں جس سے بڑی پیاری خوشب آتی ہے بہت ہی زبردار ٹیسٹ آتا ہے تو بس پہ پس پہ پسا گرم مسالہ شامل کر کے بعد میں ایک بار اچھے سے مکس کروں گی وہ نہیں کرلوں گی ہو اور پھر اس میں گریویکن یہ پانی شامل کریں گے ہرا دھنیا اور ہری میرچے کے ساتھ جو ہے یہ ہم ہمارے ہو جائیں گے ٹنڈے گوش کی ریسپی تیار تو بہت زبردار بہت سمپل جو ہے ہمارے گھر میں بھائی یہ ٹنڈے گوش بنتے ہیں گریوی والے اور اس کے ساتھ جو ہے نا زیرہ رائز چلتے ہیں ہمارے گھر میں تو بس بے بچے تو میرے کھاتے نہیں ہیں رائز تو بہت زیادہ شوق سے نہیں کھاتے پھر دوپیر میں بھی کھا لیے بچوں نے تو پھر میں اپنے اور ہزبین کے نیے رائز بنا دوں گی اور بچوں کے نیے جو ہے یہاں پر چپاتیاں بنا دوں گی تو بس پھر ہری میرچے اور ہرے دنیا کے ساتھ ہم نے یہاں پر جو ہے نا گرنیشن کریں گے اور لیجئے بھائی ہمارے ٹلڈے گوش آج کی جو ہے رینر ہو گیا تیار تو بس پھر اب جو ہے نا یہاں پر آ گیا ہے میٹھے کا ٹائم تو یہاں جو ہے نا سیوائی کا زردہ بن رہا ہے تو سیوائی کے زردے کیلئے یہاں میں نے جو ہے نا دو کپ سیوائی لے لیے بارکن کو کچل لیا ہے اور ساتھ ہی نا ایک کپ ہم نے یہاں پر چینی لیا ہے اور ہاف کپ ہم نے یہاں پر گھیل لیا ہے تو یو جیلی کیا ہوتا ہے جب ہم چاول کی زردہ بناتے ہیں تو اس میں ہم دو کپ چاول لیتے ہیں تو دو سے ڈیڑھ کپ ہی ہم چینی شامل کرتے ہیں لیکن سیوائی کے زردے میں ایک دو کپ سیوائی دینی ہے تو ایک کپ ہی چینی شامل کرنی ہے سیوائی جو ہے نا بہت زرا چوئی سی ہوجاتی ہیں کم ہی ہوجاتی ہیں تو پھر میٹھا مہد زیادہ ہوجاتی ہے تو دو کپ میں نے یہاں پر جو ہے سیوائی دینی ہیں اور ایک کپ میں نے چینی لیا ہے تو اب میں نے یہاں پر گھیل گھرم کراں کراتا جاں اس میں دو الائچیاں کڑ کر آ لیں Ghee ڈ้ Counریمائی اور پھر اس میں میں نے سیوائی شامل کریں ہوں چے سے بھون لیا ہے اور اب میں نے چینی شامل کریں میں نے ایک کپ ہی پانی شامل کریں اور تمام چیزوں کو اچھے یہاں میں اسے میں میکس کر دوں گی اور میکس کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کو اچھے سے ایون کر دوں گی اور دھک کر پانچ منٹ کینی لو فلیم پر میں اسے دھم پر رکھ دوں گی اور چینی ہماری جو ہے نا ہماری 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 سوفٹ جائیں گے اور چینی ہماری ملٹ ہو جائے گی اور لیجیے ہمارے سیمائی کا زردہ زبردست سا کوئی کین فاسٹ والا ہوں گیا ہے اور اس کو اچھے سے میکس کریں گے اور اس کے اوپر ڈرائی فوڈ وغیرہ جو بھی آپ لوگ کے پاس آبیلیبل ہو وہ آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں آپ اس آوان آریل بھی شامل کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہاں پر کچھ خویا رکھا ہوا تھا تو وہ بھی میں اس کے اوپر سپرنگل کر دوں گی اور کچھ ٹوٹی فروٹی رکھی ہوئی تھی میرے پاس میں وہ بھی سپرنگل کر دوں گی تو ٹوٹی فروٹی ہو تو آپ وہ شامل کر دیں اور یہ جو ہے نا شرفیاں ہیں میں نے شرفیاں ریڈن گرین کلر کی میرے پاس رکھی ہوئی تھی میں نے وہ بھی اس کے اوپر سپرنگل کر دی ہیں اور ساتھ ہی میں ڈریف روڈ سپرنگل کر دوں گی اور لیجیے بھئی ہمارا مزیدار سا سیوائی کا زردہ ہو گیا ہے تیار تو بس پر ڈنر میں نا ہزبن کو لازمی جو ہے نا میٹھا چاہیے ہوتا ہے تو خیر روز تو نہیں بناتی ہوں میں ایک آت دین کا جو ہے گیپ کرنے کے بعد نا لازمی ڈنر میں میٹھا بنتا ہے تو بھئی یہ تھا چھوٹا سا بلوگ کیسے لگ مزور بتائی گا اللہ پیس